عوض بللہ میں شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلائیوز کے ناظرین اسلام علیکم آپ کے ختمت میں آج ایک منعہ ویڈیو لے کے آیا ہوں تو آج کا ویڈیو بڑا خوب ہونے والا ہے کیونکہ اس وقت ہم روک راکا پشی بھیوں پائیں ہموں کے لئے کون کون سے فیسلیٹی موجود ہے یہاں پر دن دکانوں کے اندر یہاں ڈرائی فرور سے جنگ جولیز ہے اسی طریقے سے آٹیفیشل جولیز آپ کو ملے گی اور راکا پشی بھیوں پائنٹ جوڑنگر ہے وہاں پر کون کون سے جنب جو ہوتلز ہے پائیپ سے چار ہوتلز اور نارمال ہوتلز اور تمام موٹلوں کا ہم دور اجات کرائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں راکا پشی بھیوں کا بہترین ہوتل جو سب سے بہترین جو ہوتل پر وردہ جو ہوتل ہے راکا پشی بھیوں پر راکا پشی بھیوں پر 18 ہوتل ہے اور اس کو آپ لوگوں کو دکھا کے آئے ہیں ناظرین چلتے ہیں اس وقت ہم دون کے باہر موجود ہے تو یہاں پر آپ کو دکھائیں گے سب سے پہل ہم رسپشن میں جائیں گے رسپشن کے بعد انٹروڈوز کرے گا جہاں ہوتل کا منیجر اور اس کے بعد ہم آگے چاہتے ہیں کیسے ہیں خیرے سے آپ جی بائی جان یہ آپ جس سے ہوتل کے اندر بیٹھے ہوئے اور جس ہوتل کے منیجر اس ہوتل کا نام کیا ہے بائی جان اس ہوتل کا نام راکا پشی بھیوں پر 18 ہوتل بہت شکریہ بائی جان آپ کے ہوتل میں زیادہ تر لوکل ٹورس آ جاتے ہیں یا انٹرنیٹ ٹورس آتے ہیں ہمارے ہوتل میں زیادہ تر جو ہے انٹرنیشنل ٹورس آتے ہیں اور ساتھ ساتھ دومنسٹک ٹورس بھی آتے ہیں لیکن جو انٹرنیشنل ٹورس آتے ہیں ان کا جو میں رسٹنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ٹرائکنگ اور ہائکنگ ہوتا ہے اس لیے وہ زیادہ تر ویزٹ جو ہے راکا پوشی بیسکین کا کرتے ہیں ٹھیک بہت شکریہ بائی جان آپ کے پاس ٹریکنگ اور ہائکنگ کا فسیلٹی آپ کے موجود ہے آپ کے پاس ٹور گایڈز اور جو ایکیومنٹ ہوتی ہے ہائکنگ اور ٹریکنگ کے لئے وہ آپ کے پاس موجود ہیں آپ کے ہوتل میں ہمارے پاس ہر پاس موجود ہیں بہت بہت شکریہ تو آپ آپ پر جو گلیری ہے راکا پوشی بیسکین کا وکس کا ہم ایک وزٹ کریں گے بائی جان آئیے چلتے ہیں تو ناظرین اس وقت ہم لوگ لون میں بیٹھے ہوئے ہیں منیجر نے ہمیں گائیڈ کیا کہ ہمیں جو اوپر گلیری میں جو لوگوں نے گلیری بنایا ہے وہ دکھائیں گے وہاں سے یعنی راکا پوشی جو وی پائنٹ ہے راکا پوشی کا بہترین نظارہ وہاں سے بہت اچھا نظارہ تو آئیے چلتے ہیں ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کی گلیری سے راکا پوشی پرڑائی سوٹل ہے ان کی گلیری سے راکا پوشی کا کتنا اچھا خوبصورت نظارہ آتا ہے تو دیکھیں چلائیں ناظرین ناظرین ہمارا جو لوگ کا مقصد یہ تھا کہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں وہ راستے میں ان کی پریشانی ہوتی ہے ہم کونسی ہوتل میں سٹے کریں کونس کونسی ہوتل میں جناب ان کو اچھے فسلیٹس ملیں گی ایکسپینسی ہوتل ہوں گے یا جناب ان کو سستہ ہوتل ملے گا یعنی ان چیزوں کے کافی پریشانی ہوتی ہے یعنی میرا مقصد کے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے جو بھی تورس آ جاتے وہ بلا جگ جگ راکا پوشو پیراڈائز روٹل پر سٹے کریں کیونکہ ان کو اچھی سی جنابلی فسلیٹ کریں گے اور یہاں کے جو ایڈمسٹریشن بہت کورکریٹیو ہے ان کو جنابلی اچھی طریقے اچھے جگوں کا جنابلی وزٹ کریں گے اسی طریقے سے یہاں راکا پوشو بیو پانڈ سے بیس کیمپ تک جنابلی ان کو ہائیکنگ کا دیں گے یعنی ہر قسم کے فسلیٹس ان کے پاس موجود ہیں پھر ان کے جو مینو میں آپ کے سپیشل مینو ہے وہ ان کے لوکل ٹرادیشنل فوڈ ہے ٹرادیشنل فوڈ ہے باگ ہے آپ کا جو لون ہے اس پہ سیب بھی ہے تو یہ سیب گفت کے لئے رکھا ہوا ہے جو آپ کا جو گیسٹ آتے ہیں ان کے لئے ہم نے اپنے گیسٹ کے لئے رکھا ہے جو یہاں گیسٹ وزٹ کرتے ہیں ان کو ہم ساتھ ملتے ہیں اور ساتھ ساتھ چیری بھی تھی کیونکہ چیری کا سیزن آور ہو گیا ہے آپ لوگوں کے سیپیشل گفت ہے یہ سیب کی سیزن ختم ہونے سے پہلے آکے محبت کھا کے انجوائی کر لے کیونکہ بہت سے کم ایسی ہوتل ہے جہاں پر اپنی مہمان جو گیسٹ ہوتے ان کے لئے جو گیسٹ ہوتے ہیں یہ پیرڈائیس ہوتل ہے جس کے جس کے جنابری جو ایڈیمسٹریشن ہے ان لوگوں نے جنابری ایک سپیشل آپ لوگوں کے لئے گفت رکھا ہے سیپ جانی گلی بریستان کا لوکل جو سیف ہے وہ ورلڈ لیول پر مشہور ہے پاکستان لیول پر آرڈی مشہور ہے تو یہ آئیے دیکھیں اس وقت بلکل جانی جو سیف ہے پک کر تیار ہو چکے ہیں تو میں جتنی بھی ناظرین جوی وی لائز کے دیکھتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سپیشل راکا پوشی پیرڈائیس ہوتل پر سٹے کریں یہاں نہ کریں سیپ تو ضرور کھا کے جائیں اچھی ویڈیو اور اچھی جناب جگہ دیکھنے کے لئے ہمارے اپنی رائے ہمارے کمنٹ میں کمنٹ کر دیجئے اور اسی طرح ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ٹیمنٹ کیجئے